اسلام علیکم ویلکم ٹو ایزی انگلیش سپیکنگ کورس ایزی وکیبلری کے لیسن میں آج ہم ورب کنوکٹ کی میننگ اس کی فارمز اور اس سے بننے والے ناؤن اور ایجیکٹیوز سیکھیں گے ورب کنوکٹ کی میننگ ہے مجرم قرار دینا جب عدالت کی طرف سے باقاعدہ کاروائی کے بعد کسی کو مجرم قرار دیتی ہے تو ہم ورب کنوکٹ استعمال کرتے ہیں کنوکٹ کی سیکنڈ فارم ہے کنوکٹڈ اور اس کی تھرڈ فارم بھی کنوکٹڈ ہے اس کی اگزیمپل ہے عدالت نے اسے قتل کا مجرم قرار دیا اگر عدالت کسی کو ڈکیتی کا مجرم قرار دے تو یہ جملہ بنے کا ورب کنوکٹ سے بننے والا پہلا ناؤن ہے کانوکٹ کانوکٹ کی میننگ ہے سزایافتہ شخص جسے عدالت نے مجرم قرار دیا ہو اور قید کی سزا سنائی ہو کانوکٹ پرونسیشن کے حوالے سے یہاں تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے اس لفظ کو جب آپ نے ورب کے طور پر استعمال کرنا ہو تو یہ کانوکٹ پرونس ہوگا اور جب بطور ناؤن استعمال کرنا ہو تو کانوکٹ پرونس ہوگا کانوکٹ اس کی اگزیمپل ہے دو مجرم قید سے فرار ہو گئے ورب کانوکٹ سے بننے والا دوسرا ناؤن ہے کانوکٹشن کانوکٹشن کی میننگ ہے عدالت کی طرف سے مجرم قرار دیے جانا اس کی اگزیمپل ہے اس نے سپریم کورٹ میں اپنی کانوکٹشن یعنی مجرم قرار دیے جانے کے خلاف درخواست دائر کی ورب کانوکٹ سے بننے والا ایجیکٹیو ہے کانوکٹڈ 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 کی میننگ ہے سزایافتہ یا مجرم قرار دیا گیا جیسے اکھنوکٹڈ مرڈرر سزایافتہ قاتل اکھنوکٹڈ کریمنل سزایافتہ مجرم آج کے لیسن میں ہم نے ورب کانوکٹ کی میننگ اس کی فارمز اور اس سے بننے والے ناؤن اور ایجیکٹیو سیکھے ہیں ملیں گے ایک اور نئے لیسن کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ نے گیا بان